السلام علیکم دیور ہو سٹوڈینٹ کیسے آپ سب ملائے ہمارے در آخر ساکار میں ملائے در آخر آپ کو دیارے در آخری ہیار سکھیتا ہے اس ویڈیو میں ہم final year project جو ہمارا اس کا final year وائی واہ ہوتا ہے یا final line پرزینتیشن ہوتی ہے دن ہم سب 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 کچھ سب کچھ سببت کرو روال لیتے ہیں تو اس کے بعد تمہارا final یوی واہ ہوتا ہی اس کے بعد تمہارا final یوی وائی واہ بھی بولتے ہیں اور فائنل پریزنٹیشن بھی بولتے ہیں یہ ہمارے پرجیکٹ کی لاسٹ ٹیج ہوتی ہیں اس پہ آکے ہمارا پرجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی کی بیس پہ ہمیں جو ہے مارکس ملتے ہیں تو اس ٹیج پہ آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا کونفیڈنس کے ساتھ آپ لوگوں نے پریزنٹیشن دینی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ لوگوں نے پریزنٹیشن دینی ہے اور کون کون سی کسی جو ہے موسٹلی سپروائزر آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو جو ہے وہ تمام چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے جو ہے اگر نیو ہے اس ویڈیو پہ تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جتنی بھی پھر ادر ویڈیوز ہوگی ان کا نوٹفکیشن آپ کو فوری مل سکے گا اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میں ایک سکونس سے چال رہی ہی تھی بچوں کو لے کے جن کا ٹیسٹ پیش چال رہے ہیں تو کافی بچوں کے اس حوالے سے بھی کوششن آ رہے تھے مہم ہمیں فائنل وائی وائف فائنل پریزنٹیشن اس حوالے سے کچھ بتا دیں تو میں نے سوچے ایک ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ لوگ کو بتا دیں کیس طرح سے آپ لوگوں نے فائنل پریزنٹیشن دینی ہے تو میں تھوڑا سا ان بچوں کو جو ہے گایڈ کار دوں جو کہ اس ویڈیو پر نیو آئیں گے جو کہ پیچھے سے چال رہے ہیں جن کے ٹیسٹ پیز ہیں تو انہوں نے پھر فائنل وائی وائ پہ آنا ہے تو بار بار پھر ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنتی تو میں ان کو تھوڑا سا گایڈ کار دوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں جن کی جو ہے پریزنٹیشن آپ فائنل وائی وائ کی چال رہی ہیں ان کو بھی پھر میں سب کچھ بتا دوں گی کس طرح سے آپ لوگوں نے پریزنٹیشن دینی ہے سو جو نیو بچے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ پیز کے حوالے سے میل آتی ہیں ایسی ہی سیم آپ لوگوں کو فائنل پریزنٹیشن کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے کے لیے آپ جب آپ کا پریفائنل وائی وائ ہึ ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو ایک میل آئے گے اس کے بعد اس میل میں آپ لوگوں نے آپ لوگوں سے پوچھی جائے گی آپ کے کیمپس کی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تو بچوں کے گار وائی وائ ہو رہے ہیں لیکن بعد میں جو بچے آئیں گے نیو بچے ہیں ان کا ادھر کیمپس میں ہوا ہوں گے تو آپ لوگوں سے سب سے پہلے جو ہیں پریفائنل پریزنٹیشن پریفائنل کے بعد اور فائنل پیسٹش پہلے ایک میل آتی ہیں اور آپ لوگوں سے سپروائزر جو ہیں آپ لوگوں نے اپنی سٹوڈنٹ کی اپنی جو میل آئی ڈی والی میل ہوگی اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے تو وہ جو جب اوپن ہوتی ہیں جب میل آئے گی آپ لوگ کو تو آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے اس میں سے آپ لوگوں نے اپنے کیمپس کی سیلیکشن کرنی ہے سب سے پہلے جو آپ لوگوں کو قریبی پڑے گا جو ہے کیمپس اس لحاظ سے اپ لوگوں نے کیمپس کی سیلیکشن کر لینے ہیں جہاں آپ لوگوں کو وائی وائ دینا چاہتے ہیں جب آپ سیلیکشن کر لیں گے تو کچھ دن بعد پھر آپ لوگ کو مل آئے گی اس دن آپ لوگوں کا وائی وائ وہی سیم ایکسل فائل آئے گی تو ایکسل فائل کو آپ لوگوں نے اپنی آئی ڈی دون لینی ہے اور دیکھ لینے ہیں کہ کس ڈیڈھ کو آپ لوگوں نے اپنی کیمپس جانا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں یہ بھی رائٹ کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے report اور final presentation لے کے آنی ہے اس میں coding کے مطلب میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں coding کے مطلب کوئی کوشش نہیں ہوتا آپ لوگوں نے یہ presentation ہوتی ہیں تو mostly جو ہیں supervisor presentation کو ہی open کرواتی ہیں اور presentation سے ہی آپ لوگ کا وایوہ ہوتا ہے اور presentation آپ لوگوں نے دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو final deliver آپ لوگوں نے آپ لوگ کی mail پہ بھی جب آپ لوگ کو آئے گی لکھا ہوگا تو جن بچوں کا آپ وایوہ ہیں انہوں نے بھی mail پڑی ہوگی تو وہاں پہ لکھا ہوگا جو ہیں آپ لوگوں نے presentation اور report کو لے کے آنا ہے تو آپ لوگوں نے presentation report کو open کر کے رکھنا ہے جب آپ لوگوں کی skype پہ car start ہوگی تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے ان کو run کر کے presentation کو اور report کو دیکھ لینا چاہ کر open کر کے minimize کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہیں new بچے ہیں تو وہ بھی سیم ایسے ہی کریں گے جب وایوہ دیں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں تھیں جو کہ new بچوں کے لیے تھیں تو آپ لوگوں نے کامپس کی selection کر لینا ہے جو آپ کو قریبی پڑے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے report اور final presentation کو لے کے جانا ساتھ میں اچھی تیاری کار کے جو ہے لے کے جانا ہے ساتھ ان کو اور وایوہ دینا ہے ٹھیک ہے تو confidence سے وایوہ دینا ہے presentation دینا ہے کوئی اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے تو اور ایک اور بات جب ہماری presentation ہوتی وایوہ ہوتا ہے تو جب آپ کو mail آتی ہیں تو وہاں پہ اگزل فائل کے اندر آپ لوگوں کے دو supervisor کے نام لکھے ہوتے ہیں ایک book specialist ہوتا ہے اور ایک آپ لوگوں کا وہی supervisor ہوتا ہے جو آپ لوگوں کا وایوہ لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے شروع سے جس کے ساتھ آپ کا contact دیتا ہے ٹھیک ہے ایک وہ supervisor ہوتا ہے اور ایک جو ہے specialist supervisor ہوتا ہے specialist supervisor mostly presentation لیتا ہے وہی question وغیرہ کرتا ہے جو پہلے سے ہمارا supervisor وہ بھی ہوتا ہے ساتھ دونوں کٹھی ہوتے ہیں ہے جو اللہ وقت میں گفتے ہیں اور ہمامے سلسChz wirens ل شکریہ تک کردیں گے اپنے خمال قصوہ راحت مل espion شروع سک antiquش بلدہ دیکھیں جو کہ ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا یا پھر جو نیو بچے ہیں یا پھر کوئی بھی ابھی جو بچے ہیں تو ان کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ لوگ کو میں کمپلیٹ انشاءاللہ گائیڈ کار دوں گی اس طرح سے دنے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا یا پھر جو نیو بچے ہوگی انہوں نے فائنل پریزیٹیشن بنوانی ہوگی ریپورٹ بنوانی ہوگی یا اگر کوئی حال کی ضرورت ہوگی آپ لوگ کو تو آپ لوگ ان سورس پہ کنٹاکٹ کر سکتے ہیں ہم سے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے گا اور آپ لوگ کو بنا کے دے دیں گے پریزیٹیشن ریپورٹس اور اگر اگر فائنل ڈیلیوری بھی بگارہ بنوانی دن بھی آپ کنٹاکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ای میل آڈریس ہے اس کے بعد یہ ورس اپ نمبر ہے اور یہ سکائپ آئی ڈی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سور سورس مانزی مار касorہ قد جہای جان کنٹاکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ نگی پریزیٹیشن کی طرف جاتے ہیں پریزیٹیشن میں آپ لوگوں نے جب ہی خواہر میں آپ شاعر میں اگر آپ کو شاعر میں آپ اپنی پریزیٹیشن تو آپ لوگوں نے خواہر میں اسی طرح ہی ہوگی ہے آپ لوگ کی پریزیٹیشن آپ لوگوں نے پہلے اس کو پریزنٹیشن میں جب وہ کہیں گے سٹارٹ کریں تو آپ لوگوں نے اس کو پریزنٹیشن م stimuli میں لے کے آنا ہے آپ فائیب آپ لوگوم بنی پریس کرنا جیسے آپ لوگ آپ فائیب پریس کریں گے تو یہ پریزنٹیشن مüğن میں آ جائے گا ٹھیک ہے पھر آپ لوگوں نے اپنے ماوس سے نیس کو کل کرنا ورنہا زیازہ سلائیڈوں جو ہیں وہ آگے مو ہو جائیں گی آپ لوگوں نے اپنے کی بورڈ سے جو ایروں کے پرس ہوتے ہیں اس کو نیکس پر کلک کرتے جانا ہے جیسے وہ کہے گا تو آپ لوگوں نے یہ سارا پرسیس کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پریزمٹیشن سٹارٹ کرنی ہے کہ بتانا ہے ان کو کے سار بسم اللہ پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سار اسلام علیکم میں ورچال یونیورسٹری سٹوڈینٹ ہوں اور میرا یہ سٹڈی پروگرام جو آپ لوگ کو ہوگا اور جو آپ کا نیم ہوگا تھوڑا سا انٹرو کروائیں گے اس کے بعد آپ پھنا سلائٹ پر جائیں گے تو آپ لوگوں نے اپنے بتانی ہے کہ سار یہ میرا جو ہے جو آپ لوگ کا پرجاکٹ ہوگا جیسے کہ یہ تھا онлайн سٹوڈینٹ فیڈبیک سسٹرم سار مری پرجاکٹ تھا اس کے بعد آپ لوگوں کے یہ آئی ڈی ہیں سار میری اور نیم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پرجات کا تھوڑا سا انٹرو کی سلایٹ بنائی ہوگی تو آپ لوگوں نے وہ تھوڑا سا انٹرو بتانا ہے اگر آپ لوگ انگلش میں اپنی پریدنٹرشن دے سکتے ہیں تو آپ انگلش میں دیں زیادہ اچھا رہتے ہیں اگر نہیں دے سکتے تو اردو میں جو ہے آپ دیں اچھی دیں تو پھر بھی بہت اچھا فیکٹ پڑتا ہے تو آپ اپنے انٹرو کو یہ نہیں کہ آپ نے جو لکھا ہوا سیم اسی کو بھی پڑھتے جائیں جو ہے جو رائے ٹو گا ہوا ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو دیکھ لینا ہے اور آپ پہلے سے اس کی تھوڑے سے ذہن میں اردو بنا لینا ہے کہ اس کی اردو کیا بنتی ہیں تو آپ اس طرح اردو میں بتا جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اونلائن سٹوڈنٹ فی بیک سسٹم کا تو آپ نے بتانا ہے کہ سار یہ میرا انٹروڈکشن ہے کہ اس میں ہمیں جو ہمارے موڈرن ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹ ہیں ان میں ہمارا فیڈبیک سسٹم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو فیکلٹی ہیں ان کی پریفارمنس کو ہم جو ہے انیلائز کر سکیں ہمیں پتا چاہ سکے کہ ہماری فیکلٹی کی پریفارمنس کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا اونلائن سٹوڈنٹ فیڈبیک سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے اس کا اونلائن سٹوڈنٹ فیڈبیک لیتے تھے تو پیپر بیس سسٹم جو تھا اس کو بھی یہ ریڈیوکس کرتا ہے اس طرح تھوڑا سوڈدو میں بتا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیکس سلائیڈر پہ جائیں گے تو آگے آپ کے وارٹر فار موڈل ہیں تو آپ لوگوں نے اسے بتانا ہے کہ سار یہ وارٹر فار موڈل ہیں ٹھیک ہے ڈیاگرام ہے میری پروجات کی اور یہ سپارل موڈل ہیں ٹھیک ہے اس طرح بتانا تو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جہاں پہ سپروائزر آپ کو کہے گا یہ یہاں سے بتائیں اس کو اکسپلین کریں اپنے شedar کہ نہس 나오 ج worryizers کہ آپ لوگوں سے چلیئے جان tickets اور بتاتے جانا تھوڑا تھوڑا ساتھ اسیار hierós جانب میں میری ٹھیک ہے اس طرح ہے جو وہ اگر ص 저희가 گرہ کریں جس ڈیاگرام پس کہ یہ لگر impossibly کہ Stack�� پستڑ دیا تو ہزارے گر ٹھیک ہے جس طرح وارٹر فارات پاس کو میری use case ڈیاگرام ہے مرے پر جات کی اور یہ سسٹم بانڈری ہے اس کی اور یہ اس کی ایکٹرز ہیں اور یہ ان کے کے ساتھ جو ہیں وہ relation ہے کروا رہے ہیں دن یہ use case ہیں میری پر جات کے ٹھیک ہے use case ڈیاگرام کے یہ تمام use case اس طرح آپ لوگوں نے اکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد last slide پہ یہ function requirements ہے دن پھر یہ ہماری architecture design جو ہیں وہ ہیں جو آپ لوگ کی ڈیاگرام ہوگی وہ بتاتے جانا ٹھیک ہے اس بعد یہ project schedule ہے تو یہ sequence ڈیاگرام ہے تو sequence ڈیاگرام میں وہ پوچھے گا تو وہ آپ لوگوں نے اس کو explain کرنا ہوگا کہ یہ ایکٹرز ہیں اور یہ جو ہیں objects پڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کی life line ہے یہ activation box ہے اور جو یہ arrow جا رہا ہے یہ forward message ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو پیچھو کر رہا ہے یہ reverse reply message ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ activation box ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ اس طرح explain کر دینا بتا دینا ان کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تمام sequence ڈیاگرام سیم ہی ہوگی اگر اس میں سے کوئی اور ڈیاگرام ڈیاگرام کروائے گا تو وہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہوگی اس کے بعد یہ class ڈیاگرام ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ explain کروائے تو اس کو بھی explain کرنا ہے جیسے سار یہ میری classes ہیں یہ classes name ہیں اوپر اور یہ ان کے member functions ہیں یہ ان کے members پڑے ہوئے ہیں variables جو ہیں تھوڑی attributes پڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کے functions ہیں یہ جو چھوٹی brackets ہوتی ہیں یہ function کو شوکاری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح explain کرنا سار یہ relationship ان کے درمیان جو آپ لوگوں نے جو relationship بنایا ہوگا اس کو آپ اچھی طرح پہلے دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد اس طرح ساری ڈیاگرام کو آپ نے بتا رہا ہے انٹری ڈیلیشنشپ ڈیاگرام ہے پڑڈ کی اور اس کے بعد اس کے بعد یہ ڈیٹر بیس ڈیاگرام ہے اور سار یہ انٹر فیس ہیں پڑڈ کا جو میں نے فائنل ڈیلیوئی بر سامٹ کروائی تھی ان کے انٹر فیس کے سکرین چھوٹ ہیں اس طرح یہ تمام آپ لوگوں نے ان کے سکرین چھوٹ جو ہے لے کے وہ بھی اس میں ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے اور یہ سار یہ tools ہیں جو کہ میں نے use کیے تھے تو لاسٹ پہ یہ presentation آپ لوگ ختم ہو جائے گی اگر بیچ میں نہیں وہ بولے گا تو آپ لوگ ان اس طرح explain کرتے جانا تھوڑ تھوڑ آگے چلتے جانا تو دن بعد میں پھر وہ آپ سے جو ہے اگر کو یہ ڈیاگرام explain کروائے تو آپ لوگ انہیں کار دینا ہے اس کو explain اور بتا دینا ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کچھ پوچھے گا تو آپ لوگ نٹ سے بھی لے سکتے ہیں یہ ڈیاگرام waterfall کی اس پارل موڈل کی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے waterfall کی ہے اس کو explain کرتا اور یہ جو ہے ویو پرساس موڈل ہے تو اگر پوچھے کہ آپ نے ویو پرساس موڈل کیوں چوز گیا تو سارے یہ waterfall model کا combination ہے تو اس سے ہم ایک سٹیج سے جو ہے دوبارہ پچھلی سٹیج پہ جا سکتے ہیں waterfall model میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہ وانویس جو ہے پرساس ہوتا ہے کہ ایک سٹیج سے جب ہم ریڈ ہوتے ہیں سیکھر پیدا تو پیچھے جو ہم پیچھے سٹیج پہ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو اس سٹیج پہ جا سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ویو پرساس موڈل چوز کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا explain کرنا یہ میں نے آپ کو پہلے کروا دیا تو یہ بتا دینا کہ سارے یہ presentation layer ہے یہ business layer ہے ٹھیک ہے اور اس میں data access ہوتا ہے جیسے کوئی ہم ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو وہ ہماری presentation layer ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہیں کچھ دیر پر assess ہوتا ہے اگر ہم کوئی enters بغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ تو وہ business logic layer میں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ data access ہوتا ہے database سے تو پھر ہمیں response ملتا ہے اس طرح explain کر دینا تو یہ بھی آپ لوگوں نے اس طرح بتا دینا سارا جو میں نے بتایا اس کو اس کے بعد ہماری diagram آتی ہیں یہ والی diagram آپ لوگوں نے اپنی جتنی بھی diagrams ہیں ان کو اچھی طرح دیکھنا ہے ان میں تمام چیزیں آپ لوگوں نے clear کرنی ہے کہ entities کیا ہوتی ہیں attributes کیا ہوتے ہیں relationship کیا ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگ اس طرح اس کو explain کرنا سارا یہ میرے attributes ہیں اور یہ entities بڑی ہیں entities کو rectangle shape میں ہم جو ہیں شوکر ہوتے یہ relationship میں ہیں ڈائمر shape سے ہم اس کو relationship کو شوکرواتے ہیں تو اس طرح سارا explain آپ لوگوں نے کرنا اور یہ ان relation کو آپ لوگ پتا ہونا چاہیے کہ یہ relation one to many many to many یا کونس relation ہیں تو یہ بھی آپ لوگ انگیئے database ہیں ٹھیک ہے یہ tables پڑے ہوئے ہیں یہ attributes ہیں یہ primary key ہیں اور tables کے اندر جو ہیں یہ foreign key ہیں اور primary key ہار table میں unique key ہوتی ہیں اور جو ہے ہار table کے اپنی unique key ہوگی primary key اور ہار table میں ایک ہی primary key ہوتی ہیں foreign key جو ہوتی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں ایک table میں but primary key جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہی ہوگی ہار table میں اور یہ unique ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ ان کو بتا دینا اور اس کے بعد یہاں پہ class کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہیں یہاں پہ private اور public ہوتے ہیں private members ہوتے ہیں ان کو ہم minus sign سے show کرواتے ہیں اور public ہم plus sign سے show کرواتے ہیں ٹھیک ہے public اور private members ہوتے ہیں اس میں اس کے بعد ہمارے پاس بس بس یہی ڈیاگرام سی اس سارے اس طرح آپ لوگ ان اپنی پریزنٹیشن دینے ہیں لیکن پھر بھی کوئی اگر کوئی اگر اپنی پریزنٹیشن بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز بنوانا چاہتے ہیں تو ان نمبر پر اس کے بعد آپ لوگ سے لاسٹ پر ایک اور چیز پوچھے گا ڈیٹا بیس مطلب آپ سے پوچھے گا آپ کی بوک یعنی فیورٹ سبجیکٹ کون سے ہیں تو آپ لوگ نے بتانا ہوگا آپ لوگ جو ہیں ڈیٹا بیس ہی بتایا کریں ڈیٹا بیس اس وجہ سے ہوتا ہے فائدہ بتانے کا کوئی بھی سبجیکٹ جو آپ کا فیور سبجیکٹ ہوگا آپ بتا سکتے ہیں لیکن اس کے مطلب آپ لوگ کو پتا بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں سے وہ کوششن کرتا ہے اگر آپ ڈیٹا بیس بتاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہی ہوگا کیونکہ آپ نے پر جٹ بنایا ہوگا تو آپ لوگ کو پتا ہوگا اس میں سے آپ سے کوششن کر سکتا ہے آپ لوگ سے انٹریٹیز کیا ہوتی ہیں یا پھر ڈیٹا بیس کے مطلب آپ لوگوں نے وہ بک پڑھی بھی ہوتی ہیں اس میں CS403 کی تو اگر آپ لوگوں نے اس کا جو ڈیٹا بیس والا پوشن ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ کمپلیٹ جو ہیں وہ ایک دفعہ وریڈ کر لینا اس میں سے کوششن پوچھے گا تو اس طرح آگے ڈیٹا بیس کے مطلب آپ لوگ اسے ایک ادھا کوششن کرے گا وہ آپ لوگ پتا ہونا چاہیے باقی آپ لوگ جو ہیں وہ گوگل سے سرچ کر لیں تمام چیزیں کمانز کے مطلب آپ کو پوچھے گا جاری بات ہے ہم نے پرجرٹ بنایا ہمیں پتا تو ہوگا نا انٹریز کیا ہوتی ہیں لیشنز کیا ہوتی ہیں ویک انٹریز کیا ہوتی ہیں اس طرح سے اٹریبٹس کیا ہوتی ہیں تمام اور ڈی 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 ڈ کمانڈ ڈی 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 ڈ کمانڈ جتنی بھی تمام کمانڈ ہوتی ہیں ان کو آپ پر سرچ کر لینا گوگل سے تو ان کو دیکھ لینا نورمال سیکر نورمال نورمالیزیشن فارم وقت آپ کے خوبصوروں نہیں پورن کانڈ میں دیا جوان کے چیزے کیا ہوتی ہے پرائیم ری کی اور ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو ان کی مطلب آپ لوگ سے question ہوگا تو ان چیزوں کو بھی آپ لوگ جو ہیں دیکھ لینا google سے search کر لینا تمام چیزوں کو تو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ لوگ کو بتاتے ہیں یہاں پہ جو ہیں اس میں نا use case diagram میں آپ لوگ میں بھی نظر نہ آ رہا ہوں میں تھوڑ سے بڑا کر دوں یہ دیکھیں use case diagram میں نا یہ extend اور include بچوں نے use case بنائے ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی وہ question کرتا ہے کہ extend اور کیا ہوتا ہے یا پھر include کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ جب extend ہوتا ہے جب ایک use case سے کھنا ہے use case نکر آ رہا ہو تو وہ ہم اسے extend کروا لیتے ہیں اور یہ necessary ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اس کو ہم نے ضروری perform کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد include جو ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے necessary نہیں ہوتا sorry extend جو ہوتا ہے وہ necessary نہیں ہوتا اور include جو ہوتا ہے وہ necessary ہوتا ہے اس کو ہم نے perform کرنا ہوتا ہے جو include والا use case ہوگا اور extend جو ہوتا ہے یہ necessary نہیں ہوتا جیسے کہ ہمارے lms پہ جو ہیں جیسے وہاں پہ ہمیں lms پہ option دی ہوتی ہے نا forget password کی تو وہ extend کروا رہے ہوتے ہیں ہم تو وہاں پہ ہم سے جب ہم اپنا password change کرتے ہیں research کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں option ہوتی ہے کہ آپ پچھلے والا جو ہم وہ بھی کریں include ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے extend include کا تو آپ لوگ جو ہیں اس کا مزید concept جو ہیں google سے search کرنا اور مزید clear کر لینا تو اتنا بھی آپ بتا دیں گ اتنا بھی جو ہیں کافی ہیں ٹھیک ہے یہ تھی آج کی short سی ویڈیو میدھ آپ لوگ اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگی ہیں پسانت آئی ہیں آپ لوگ کی help ہوئی اس ویڈیو سے تو please ویڈیو کو like ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ preference کے ساتھ بھی share کرنا اور جو ہیں آپ لوگ کو کوئی بھی help کی ضرورت ہو تو آپ contact کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی help کر دیں گے so thanks for watching my video and Allah Hafiz